میرے بیار بہن بھائی اور میترو کے ایسے آپ جانبات کرنے والے سیٹر ایڈ ایم فیفٹی پانسو ایم جی ٹیبلیٹ کے بار میں نش ٹیبلیٹ کے آفادے کے نقصان اسٹما پڑی جنگا جنہ والوشل لی دوستو وڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو مدھم ہے ایک ایسا روگ ہے یعنی کی سگر ایک ایسا روگ ہے جس میں ڈوکٹر وینیا چکتسک ویوش ہو جاتے ہیں اور خون میں شکر کم کرنے کی دوائے انسولیشن کے انجیکشن لگوانے کا سجھاؤ دیتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ایسی چکتسک سے روگی ان دواؤں کا آدھی ہو جاتا ہے اور اسی کے چلتے چلتے میں آپ کے لئے پروڈیکٹ لایا ہوں جس کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرتا ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدومہ شگر سے ہونے والے دوس پر بھاؤ یعنی کی اگر آپ کو سگر ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کیا دوس پر بھاؤ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ کا پیشاب زیادہ آنا یہ بھی ایک سگر کی لکشن ہے مامائی کی لکشن ہے یعنی مدومہی کی لکشن ہے یا پھر وزن کم ہونا دن پہ دن یا پھر دوستو ادھک پیاس لگنا یا پھر دوستو بھوک ادھک لگنا یا پھر دوستو بدن میں سرم میں درد ہونا یا پھر دوستو گھاؤں کا ٹھیک نہ ہونا یا پھر دوستو چڑچڑا پن آنا یا پھر دوستو توشاوے موتمارگ میں شنکرمن ہونا اس میں بھی سگر کے لکشن دیکھ جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو پاشن تند کی گڑھ بڑی ہونا اس میں بھی مدھو مہک کے بہت لکشن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو آنکھوں میں دھنڈلہ پن ہونا اس میں بھی بہت مدھو مہک اپنا شہیوگ لے شکا ہے یعنی کہ جب آنکھوں کی روسنی دن پہ دن گھٹنے لگتی ہے تو پھر کوئی اپنا سگر ٹیشٹ کراتا ہے تو اس کا 99% اب تک شگر ہی نکلا ہے جی ہاں دوستو توجہ میں روخاپن اہم خجلی ہونا یا پھر دوستو تھکاوٹ و کمزوری محسوس ہونا یہ بھی مدھو مہک کے لکشن ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو پروشتاو شکتی میں شینتا ہونا یا پھر دوستو گردے کی کمزوری ہونا یا پھر دوستو کاریوں کا بھول جانا یعنی کہ کچھ کچھ چیز آپ رکھ کر بھول گئے ہو یا پھر دوستو گھبرات رہنا یا پھر حدے کی کمزوری ہونا یعنی کہ دل کی کمزوری ہونا یہ بھی سگر کی لکشن ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ لکشن ہے اور آپ ان لکشن کو ٹھیک کرنا شاتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرے گا یہ ہے پروڈیکٹ جی ہاں دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ مدومہ میں یوز کر سکتے ہو یعنی کہ مدومہ کو ٹھیک کرنے میں آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو دی سیٹر ایڈ ایم فیفٹی فیوی ونڈیڈ ایم جی ٹیبلیٹ کی فلم فیمشن فیل جان گئی دوستو اگر آپ مانشیل پہلے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کرو شیطانی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچاند نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اوپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اوپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی